جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاہش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جہاں لوگوں کو راحت مل رہی ہے وہی جاننا شہر کے گاندی نگر علاقے کے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ چار سال سے یہاں کی سڑکیں اور نالیوں کا کام بڑی دھیمے سے چل رہا ہے یہ سلم ایریے کا ہار ہے کہ وہاں کے نالیاں سفائی نہ ہونے کے کارن بھر گئی ہے اور نالیوں کا پانی سڑکوں پر آ گیا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے کل شام ایک کی موت ہو گئی راستوں پر گندگی ہونے کی وجہ سے جنازے کو گاڑی میں لے جائے گیا اور لوگ پیچھے پیچھے سے قبرستان پہنچے اگر بات ہائی کالونکی کی جائے تو وہاں کا علاقہ دولپمنٹ ہو رہا ہے سلم علاقے کا یہ حال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں کوئی انسان نہیں رہتے وہاں لوگوں کا کوئی حمدرد نہیں رہتا میں کہنا چاہوں گا ان ذمہ داروں سے جو اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہے آپ ایک سماج سیوک ہو آپ لوگوں کے لیے سیوہ کا کام کرنے والے ہو آپ کا کام ہی لوگوں کی سیوہ کرنا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کے انسان کو جگائے آپ لوگوں کا کام کریں آپ لوگوں کے ایک حمدرد بنیں آپ لوگوں کا ساتھ دیں آپ لوگوں کے سکتے ہیں دکھ میں شریک ہو یہ حال صرف گاندی نگر کے علاقے کا نہیں یہ چندنجھیرہ کے علاقے کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ صرف جاننا شہر کا حال ہی نہیں پورے ملک کا یہ حال ہے کہ جہاں جہاں ایسے لوگ رہے رہے ہیں جو لوگوں کا کام نہیں کرتے تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو ووٹر سے کہ 2019 بہت قریب ہے ووٹ آپ کا ایک حق ہے آپ ایسوں کو اپنا ووٹ دیں جو لوگوں کے سکھ درد میں شریک ہوتے ہیں جو لوگوں کے کام کرتے ہیں ووٹ آپ کا ایک حق ہے اگر آپ صحیح لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے تو آگے مستقبل آپ کا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اگر آپ صحیح لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے تو غلطی آپ کی ہے جاننا سے شیخ شعب ندوی کی ریپورٹ